ہیلو ایوریون ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل کوک ویٹ سونم اور سمرت سٹارٹ ہو ہی چکے ہیں تو ایسے میں سب ہی کامن کرتا ہے کچھ تھنڈا تھنڈا کھانے کو یا پینے کو تو آج ہم بنانے والے ہیں یہ وارٹر میلن موجی تو یا وارٹر میلن جوس آپ جو بھی بولے کہہ سکتے ہیں پر پینے میں آپ کو یہ بہت ہی ڈیلیسیس لگے گا اور یہ ریسیپی بہت ہی ایزی ہے آپ اسے جھگ پٹ سے بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں تو آئیے جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کی کیسے بنتا ہے یہ تو اس کے لیے میں نے یہ وارٹر میلن کو کٹ کر کے لے لیا ہے اور اس کے سیٹس یعنی کی بیچ بھی میں نے ریموو کر دیئے ہیں تو آپ جب ہی بھی بنایا تو آپ سیٹس کو الگ کر لیں تاکہ یہ پینے میں کوئی بورا نہ لگے اچھا لگے تو یہاں پر میں نے لیا ہے یہ گرائنڈنگ جار جس میں ہم اس کا جوس بنانے والے ہیں تو یہاں پر میں یہ ٹرانسفر کر دوں گی پورا کا پورا وارٹر میلن اس جار کے اندر یہ دیکھئے تو یہ سارا ہم اس کے اندر ڈال لیں گے آپ جتنی کوانٹیٹی میں بنا رہے ہو آپ اس حساب سے وارٹر میلن لے سکتے ہیں اور چیزوں کی کوانٹیٹی بھی آپ اسی کے اکورڈنگ رکھ سکتے ہیں تو میں نے سارا وارٹر میلن اس میں ایڈ کر دیا ہے تو ابھی ہم کیا کریں گے اس کو ہم گرائنڈ کر لیں گے اچھے سے پیس لیں گے کیونکہ یہ پیسنے کے بعد کافی رنی سا ہو جاتا ہے بہت پتلا ہو جاتا ہے یہ دیکھئے میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا ہے اچھے سے ابھی میں اوپن کر کے دکھاتی ہوں کی کیسا ہوا ہے یہ دیکھئے بہت ہی پیارا سا کلر آیا ہے اس میں تو یہاں پر لیا ہے میں نے یہ گلاس اور گلاس میں ہم اس کو سارو کریں گے اچھے سے ایک دم ریسٹورنٹ سٹائل میں تو یہاں پر گلاس میں میں ایڈ کر دوں گی کچھ آئیس کیوبز آپ چاہے تو کرسٹ والی ڈال سکتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے پیسیز کر کے ڈال سکتے ہیں آپ کو جیسا اچھا لگے آپ ویسے اس میں آئیس کیوبز ڈال لیں دیکھئے میں نے اس میں پانچ سے چھے آئیس کیوبز اچھے سے ڈال دی ہیں اس کے بعد ہم اس میں اور چیزیں ڈالیں گے ابھی تو یہاں پر میں اس میں ایڈ کرنے والی ہوں یہ ہمدرد کا روح افسہ یہ پینے میں بہت ہی ٹیسٹی لگے گا اگر آپ اس میں یہ روح افسہ ایڈ کر دیں گے تو یہ دیکھئے اس طریقے سے ڈال دے آپ کو جتنا پسند ہو ون ٹو یا تھری ٹیبل اسپون آپ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھئے میں نے اس میں پورا اچھے سے ڈال دیا ہے اور یہاں پر میں اس میں ایڈ کروں گی یہ بلیک سالٹ ایس پر ٹیسٹ آپ ایڈ کریں آپ کو جتنا پسند ہو اور اوپر سے ڈال دیں گے ہم اپنا یہ وارٹر میلن والا جوز جو ہم نے گرائن کیا تھا یہ دیکھئے بہت ہی پیارا سا کلر آ گیا ہے روح افسہ کی وجہ سے اور پینے میں یہ اتنا ہی ڈیلیسیس لگتا ہے آپ ایک بار اس ریسپی کو جرور ٹرائے کریں بہت ہی یمی لگتی ہے یہ پینے میں اور اوپر سے ہم اس کو گارنس کر دیں گے کچھ مینٹ لیوز کے ساتھ پودینہ پتی کے ساتھ تو دیکھئے ٹھنڈا ٹھنڈا سا بن کے تیار ہے آپ کا یہ وارٹر میلن اور روح افسہ کا جوز آپ کچھ بھی بلا سکتے ہیں بس پینے میں ایک دلیسیس لگنی چاہیے چیز یہ دیکھئے بن کے بلکل تیار ہے تو آپ بھی جائیے جلدی سے بنائیے اور پی جائے یہ روح افسہ اور وارٹر میلن والا جوز جو کی پینے میں ایک تم یمی لگے گا اور آپ جب ہی بھی بنایا مجھے کومنٹ باکس میں بتانا نہ بھولیں کہ کیسا بنا تھا آپ کا روح افسار یہ وارٹر میلن والا جوز تو میں نے اور بھی بہت ساری ریسیپیز ڈالی ہیں سمر کی ڈرنک کی اور ملک شیکس کی آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں میں ان کا لنک نیچے ڈال دوں گی آئی بٹن میں بھی ایڈ کر دوں گی تو آپ جرور سے دیکھیں تو آپ اس جوز کو انجوئی کیجئے اور میں ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی ایوریون اور لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بائی بائی